اللہ نے فرمایا اِذَا جَا عَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی طرف سے فتح آئے گی مدد سے کیا مراد ہے اور فتح سے کیا مراد ہے توجہ ہے احباب و حضرات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جتنے معاملات ہیں آپ ان کو کھول کر دیکھ لیں پڑھ کر دیکھ لیں سٹڈی کر کے دیکھیں اکثر معاملات کے اندر اللہ کی مدد میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی ہے اکثر کے پاس اچھا وہ آتی کیسے ہے یہ بات بھی بڑی سوچنے والی ہے جب جنگِ بدر میں تین سو تیرہ بندے تھے اور صرف نو کے قریب یا چھے کے قریب تلواریں تھی اتنے گھوڑے تھے صرف ستر اُڑتے اللہ کی جب رحمت تشریف لائی ایک ہزار بندے ہار گئے اور مصطفیٰ کے صحابہ کو اللہ نے عزت اطا فرما دی ازا جا نصر اللہ والفت فرما جب اللہ کی مدد تشریف لاتی ہے اللہ کی مدد ایسے تشریف لاتی اور پھر اگلی بات بھی سننے والے ایسے ہی نہیں میرے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنگِ بدر والے دن یوں ہاتھ اٹھائے تھے توجہو میری طرف رہے نا اور تھوڑا سا زوق سے سبحان اللہ فرمائے نا ایسے ایسے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے پھر آپ نے کہا کیا تھا فرمایا باری طالع یہ جو تین سو تیرائے ہیں یہ تجھے ماننے والے ہیں اور اگر آئے تو نے ان کی مدد نہ کی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا فرمایا حبیب ہم تو تیرے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے تیرے ہاتھ اٹھ گئے اب دیکھنا تیرے غلاموں کو ہم کیسی عزت عطا فرما دیتے ہیں گرامی غدر حضرات یہ مطلب ہے آقا کریم علیہ السلام کے اکثر معاملات میں مدد تشریف لاتی ہے اور مدد جب آتی ہے تو پھر اس کا رخ یہ ہوتا ہے بلکہ اگلی بات بھی توجہ سے سنے گے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی اس فتح سے مراد کیا تھا فتحہ سے مراد فتح مکہ تھا فرمایا جب یہ فتح مکہ ہوگا تمام علماء نے اس صورت کا پس منظر یہی لکھا ہے وہ فتحین اکرام نے فتح سے مراد فتح ہے مکہ تھا ویسے باقی جنگوں کی فتح بھی ہے لیکن اصل مقصود فتح مکہ فرمایا جب فتح مکہ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ فتح فرمایا تھا یہ جنگ کے ساتھ آپ نے فتح نہیں فرمایا تھا ہوئی ضرور تھی جس میں تیس کے قریب کافر مارے گئے تھے ایک جنب حضرت خالد بن ولید کے کافلے کے ساتھ ہوئی تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کلی طور پر جنگ کا حکم بولو تو صحیح نا نہیں دیا تھا اور سنو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جب خانے کعبے کے اندر نماز پڑھی نا خانے کعبے کو سترا فرمایا وہ مولا علی والی باتیں یادنہ کندوں پہ بیٹھے دے یہ میں تفصیل سے سنا چکا رمضان شریف کے اندر اچھا حضور جب باہر تشریف لائے توجہ میری طرف رہے آپ کو لطف آ جائے گا تائیدار مدینہ علیہ السلام نے خانے کعبے کے دروازے کو پکڑ کے کہا ایک کافروں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں بتاؤ جو تم کہو گے وہ کریں گے وہ سارے کافر یہ کہنے لگے اے مسلمانوں کے نبی آپ بھی بڑے کریم ہیں آپ کا باپ بھی بڑا کریم ہے جو کریم ہوتا ہے وہ قتل نہیں کرتا میربانی کر کے معاف نہیں کر دیتے کافر بھی میرے نبی سے بھیک مانگ رہے تھے سمجھوں نہیں فرمایی آپ حضرات نے میرے نبی جو چہتے وہاں پہ کر سکتے تھے فرما نہیں بتاؤ میں کیا کروں اب کافر بھی نبی پاک کا یہ تارو پیش کرے آپ بھی کریم ہیں آپ کے باپ بھی کریم ہیں یہاں سے ایک نکتہ بھی سن لیں کافر کو پتا چل گیا کہ نبی کا باپ بڑا کریم ہے یہ کون ہے جو ابھی تک کہتا ہے انہوں نے کلمانی پڑا تھا میں کہا تھوکڑی نہ سلدائیں ہوئے آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز اس وقت سے ان مسائل اور حقائق کو سمجھو دوستان محتشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ فتحہ فرمایا تھا وہ جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ حکمت عملی کے ذریعے اور حکمت کیا تھی یہ بھی بتا دوں تھوڑا سا منظر تاکہ بعد سمجھ آجائے ہیں پاک علیہ السلام آپ نے جب مدینہ شریف سے روانگی اختیار فرمائی تو آپ کے ساتھ تقریباً دس ہزار سے عبا تھے دو ہزار راستے میں ملے بارہ ہزار ٹوٹا لوگ ہیں جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ہر شخص کو کہا ہر بندہ اپنی آگ الگ جلائے گا بارہ ہزار بندیاں نے جدو آگل آئی نا آپ نے اپنے سامنے لکڑیاں رکھ کے بارہ ہزار بندیاں نے تیراتی حضور نے بندہ گھلے آ مکہ آڑے بے اٹھی کے بے کھوا سی آگئے ہیں انہوں نے جب دیکھا نا وہ ہوتا ہے بھی لشکر ہزار کا ہے دو ہزار کا ہے تین ہزار کا ہے انہوں نے جب بارہ ہزار جگہ سے آگ جلتی دیکھی نا انہوں نے کیا لہ بے مار تھاں گئے ہیں اگلے پچھلے بدلے مسلمانہ دے نبی نے آج لینے نے اوہ یار اتنے بندے اوہی 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 یہ کیا بن گیا بھائی جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے محبوبِ کریم علیہ السلام کی حکمتی عملی تھی جس سے وہ ڈر چکے تھے نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکمت اپنا ہی یہ سلیئے تھی فرما جتنی زیادہ جگہوں پہ آگے لگے گی کافر کا دل دہل جائے گا کہ یار اتنے بندے آگے اتنا بڑا لسکر آگیا فرمایا وہ ویسے یاد کھڑے کرے اور انجی ہویا وہ پہلے یاد کھڑے کر گئے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے بلکہ اس وقت تک حضرت عبو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا وہ رات کے وقت چھپ کر دیکھنے کے لیے آئے توجہ ہے جب چھپ کر دیکھنے کے لیے آئے تو حضرت عباس سے ملے اور کہنے لگے آپ حضور کے چچا ہیں میربانی کر کے کوئی ایسی سفارش ہو سکتی ہے کہ میں ہمیں بچہ انہیں آکے چھپ کر کے میرے نال ٹوریات کلمہ پڑھ لانے تو تو گئی ہوں جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیں بس کیونکہ نبی پاک نے اعلان کر دیا اگر کوئی بچنا چاہے تین راستے ہیں نمبر ایک کلمہ پڑھ لیں نمبر دو خانے کعبے میں آ جائے نمبر تین اپنے گھر میں چلا جائے چوتھا اعلان بھی تھا فرمایا جس کو ابو سفیان پناہ دے دے آج میں مصطفیٰ اسے بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ حضرت عبو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا جب تک ان کی رسول اللہ کے ساتھ دشمنی تھی وہ بھی اروج کی تھی لیکن جب کلمہ پڑھا میرے نبی نے نوازنے کی بھی اخیر کر دی نوازا فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے ساتھ بھی آج کسی قسم کا معاملہ قتل ہے نہیں کیا جائے گا تو پھر لوگوں نے نہیں کیا تھا ایک اعلان یہ بھی تھا کہ جو بندہ اپنی گلی میں نکلنا چاہے نکلے لیکن اپنی تلوار کو کیا گھر رکھیا یا نیام میں رکھے تلوار بار ہوگی تو ٹوٹے کر دے آنگے یہ اعلان تھا فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا یہ جو ابو سفیان تھے نا ابھی چونکہ کلمہ تو نہیں پڑھا تھا حضرت عباس کے ساتھ جارے تھے نبی پاک کے پاس کہتے ہیں میں اب کلمہ پڑھوں گا بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اچھا یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ نا دار کے کلمہ پڑھا میں آکھے آہا اوہ دار کے بھی پڑھے آئے تھے پڑھے آتے ہیں اور اگر دار کے بھی پڑھے اے باقی جیڑے سن اے نا نوکی حضور نے کو پانچ پانچ کلے باغ دے دیتے سنے نتاں پڑھے آسی اپنا توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا اوہ بھائی کتنے ایسے تھے جب جنگ کرنے کے لئے مسلمان جب جنگ کرنے کے لئے جاتے ہیں بھائی تین ہی تو حصول ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نمبر ایک کلمہ پڑھ لو اگر یہ سودہ پساند نہیں تو نمبر دو جنگ کر لو اگر یہ سودہ پساند نہیں تو نمبر تین پھر یہ سلطنت اور علاقہ ہمارا ہے تو ہم ٹیکس دے دو اور یہاں پر رہ لو تین مسئلے ہیں کھلی بات کلمہ پڑھ لو جنگ کر لو ٹیکس دے دو اگر وہ تینوں میں سے کوئی ایک چوائس قبول کرتے ٹھیک نہ کرتے تو وہ کہتے چلو فیروی اے گوڑاتے اے میدان تو مسلمانوں کی تو یہ چوائس ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر جن پر آیا ہوتا وہ کلمہ پڑھ ہی لیتے تھے اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب صحابہ کو یہ سکھاتے ہیں تو کیا خود نہیں عمل فرمائیں گے بلکہ میں آپ کو ایک اور بات ادھر دیکھئے میری طرف اب جو کہتے ہیں ڈر کے پڑھاتا ہوش پھد تھوڑی جائی مسئلہ دسان نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایک جنگ میں بھیجا وہاں پرنا ایک شخص کے پیچھے وہ دوڑ رہے تھے کافر تھا کافی مسلمانوں کو اس نے شہید کر ڈالا تھا اس نے بھاگتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا بھاگتے ہوئے سارے یہ کہیں گے کہ وہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا صحابی رسول پیرانتے چڑ گئے ماری تلوار تھے دو ٹوٹے کر دیتے باقی صحابی اکرام نے حضور کو آکے بتایا یا رسول اللہ بندے نے ہمیں پہلے نقصان پڑھا دیا تھا اس نے ہمارے بڑے دوستوں کو شہید کیا لیکن جب ہم اس پر ہاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو فرما پھر فرما پھر بھی اس نے قتل کر دیا نبی پاک نے فرما تجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کہا حضور اس نے میرے در سے کلمہ پڑھا فرمایا تویں دل چیر کے بیکھے آئے اس کا مطلب ہے جب کوئی کلمہ پڑھ لے اور بعد میں کوئی بک بک کرے کہ ڈر کے پڑھا تھا نبی پاک اس کو برداشت نہیں فرماتے آپ توجہ نہیں فرما رہے نا یہ بک بک کا لفظ میں آج کل کلے لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں ماذا اللہ استقفیر اللہ کوئی زیابہ کی طرف اس کو منصوب نہ کر لے نا یہ فتنوں کا دورہ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آج کے زمانے کا کوئی فتنہ بات یہ بک بک کرے بلکل یہ بک بک ہوگی اس کی حق بات نہیں ہوگی چونکہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے فرما خبردار پھر اسے کچھ نہیں کہنا پھر باقی معاملات بعد میں اسلامی قوانین کے مطابق دیکھے جائیں بات سمجھ آئیے آپ سب ہی حضرات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو سفیان آ رہے تھے ابھی صرف سفیان تھے کلمہ نہیں پڑھا تھا ادھر میری طرف دیکھیں تاکہ آپ کو نہ لطف آئے حضرت عمر پاکھ بیٹھے تھے اپنی جگہ پر جب ان کے قریب سے گزرے نہ تو ابو سفیان نے کوئی بات کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فروع اعظم نے آواز پہچان لی فرمایا اے آواز تے ابو سفیان دیئے آپ نے پہچان لی اور پتا بھی تھا کہ اس نے دین کو کتنا اس وقت تک پہلے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا کیا کچھ نہیں کیا تھا تلوار اٹھائی اور بھاگ نکلے کہنے لگے ابو سفیان کتھ ہے میرے سامنے لے آو میں تو نہیں چھڑنا حضرت عباس نے آکے ابو سفیان سواری بھجا نہیں تو عمر آئے آپ نے سواری بھگائی نبی پاک کے پاس کے اور دور سے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان آ رہا ہے اپنی پناہ میں دے دو ورنہ عمر بھی آ رہا ہے حضور نے فرما اے عمر آج کچھ نہیں کہنا پیچھے آڑ جاؤ حضرت عمر نے کہا میرے آقا حکم آپ کا ہو ہم آگے قدم اٹھا کیسے سکتے ہیں آپ روک گئے جناب ابو سفیان نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں گئے حضرت عباس نے کہا یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں فرمایا بڑی اچھی بات ہے آپ نے کلمہ پڑھا دیا اب جب کلمہ پڑھایا تو ظاہر سی بات ہے وہ پناہ میں بھی آگیا اور مسلمانیجت میں آگیا اور ایسے آئے حضرت ابو سفیان سے حضور نے کہا تو ہے یہاں کا سردار جا اپنی زبان سے بتا لڑنا چاہیں تو تکڑے ہو جائیں مکہ والے لڑنا چاہیں تو تکڑے ہو جائیں اپنیاں تلواراں کئیاں کوارے سدھے کر لو اور اگر بچنا چاہیں تو پھر اپنے اصلے اپنی تلواریں نیام میں رکھیں یا خانہ کعبہ میں چلے جائیں یا پھر تیرے گھر میں آ جائیں یا اپنے دروازے بند کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں جن نے تھوڑی تیڑ پھڑ کی تھی گیا حضرت ابو سفیان کو نبی پاک علیہ السلام نے اس دن یہ عزاز عطا فرمایا یہ فتح مکہ کی بات تھی اور جس دن مکہ فتح ہو رہا تھا آپ کو پتہ ہے پھر اس دن کیسے لوگ مسلمان ہو رہے تھے جس کا ذکر اس سورہ پاک میں ہے فرمایا پھر ایک ایک بندہ آکے کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا جوک در جوک اب جوک در جوک کا کیا مطلب ہے اے برادری آلے نکلے انہ دے سن چاڑی بندے تو سارے آگئے ہاتھ بننے ہو حضور ماف کر دے ہو بڑا کو جسی ویکھ لیا تے بڑیاں دشمنیاں کی تھی ہیں انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے یہ ایک دوسری برادری آگئے تیسرا قبیلہ چوتھا قبیلہ یوں میرے حبیب کے خدمت میں آتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی بھی دی کلمہ بھی پڑھایا اور قرآن مجید کی یہ آیت بیانہ آج بھی اس واقعے کا اعلان کر رہی ہے ازا جا انسر اللہ والفت فرمایا جب اللہ کی مدد آئے گی اور تمہیں مکہ فتح ہونا نصیب ہو جائے گا فرمایا وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَبْوَاجَا تم دیکھو گے جوک در جوک لوگ دینِ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اکثر قبیلوں کے لوگ سارے نہیں اکثر قبیلوں کے لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا اور محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دامنِ کرم سے لی پڑ گئے دینِ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے اب اگر حضرتِ ابو سفیان پر یہ اتراز ہوتا ہے کہ انہوں نے دار کے کلمہ پڑھے آ تو باقیوں نے کیسے پڑھا تھا ان کے بارے میں بھی کوئی فتوہ صادر کرے گا بھئی یہ موقع یہ ایسا تھا اس موقع پر اعلان ہو گیا تھا اور یہ جو کافر لوگ تھے نا پہلے انہوں نے بڑیاں لڑائیاں کی ہوئی تھی ان کو پتا تھا لیکن اللہ نے جو ٹائم مقرر کر رکھا تھا اسی ٹائم پر کلمہ پڑھنا تھا اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں اس چیز کا ذکر فرمایا اور صرف یہاں نہیں آگے بھی سنیے فرمایا کہ جب فتح بھی ہو جائے مکہ فتح ہونا نصیب ہو جائے ہر چیز تمہارے زیر قبضہ آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے توجہ ہے سبت رات کی کرنا کیا ہے فرمایا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو الحمدللہ پتا چلا جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے رحمت عطا کرے عزت عطا کرے تو اللہ کی حمد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیوں؟ قرآنِ مجید میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ فرمایا اگر تم شکر ادا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اور نعمتیں عطا فرمائے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کروگے تو فرمایا پہلی نعمتیں بھی تم سے چھین لی جائیں گی اس واسطے جس بندے کو جو نعمت ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرے سب سے بڑی نعمت یہ اللہ نے ہمیں محبوب کا امت ہی بنایا ہے پھر انسان بنایا ہے پھر مسلمان بنایا ہے یہ ساری نعمتیں پھر ہمارا جسم سلامت ہے ہم دیکھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں سب کچھ ہے اللہ نے قد کار دیا بی بی بچے دیئے ماں باپ دیئے ہمیں وطن عزیز پیارا پاکستان دیا تو یہ ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیا میں امید کروں کہ ہم شکر بھی ادا کیا کریں گے یہ قرآن مجید برحان رشید کی اس آیت میں جب اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے اور سنیے یار یہاں پر یہی تو کمال کی بات ہے میرے حبیب نے مکہ جس دن فتح ہوا کیسے شکر ادا کیا کیسے اللہ کی تسبیح بیان کی سناؤں اگر آپ توجہ فرمائیں تو جیڑے سیرتلے سٹی بیٹھے ہو ذرا مئی دروے کھو مورتوانو سوا دا اسی آقا کریم علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو ظاہر سی بات ہے جہاں بندہ پیدا ہوا ہو اس زمین سے کوئی بندے کو باہر نکال دے اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی شان و شوکت کے ساتھ قبضات دے تو ظاہر سی بات ہے بندہ تو کہندہ ہے کہ ذرا آج میں اچھے جگہ سے بمائنہ پتہ لگے میرے شریکہ آج میں تو انلکیتہ کیے میرے حبیب جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے آئے 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 حدیث کے لفظ ہیں ادھر دیکھو میری طرف ادھر دیکھو میں آپ کو کر کے دکھاؤں نبی پاک علیہ السلام اونٹ پر بیٹھے تھے نا تو آپ نے یوں سار جھکایا اور اتنا جھکایا ہوا تھا آجزی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی بے رہے تھے اور سار اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے پالان کے ساتھ لگ رہا تھا لوگ سار اٹھا کے جاتے ہیں میرے محبوب سار جھکا کے گئے کیونکہ پتا تھا جو اللہ کے سامنے سار جھکاتا ہے رب اس کا سر بلاند فرما دیتا ہے توجہ ہے سبھی حضرات کی پیارے بھائیوں کی دوستانی عزیز یہاں پر صرف ایک بات نہیں ایک دوسری بات بھی ہے اگر آپ توجہ کریں تو سنا دوں آپ حضرات کو دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر جو چیز واضح فرمائی وہ پتہ کیا تھی آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت اپنے پیچھے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ ان کا بیٹا جس کا نام اسامہ تھا اس حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا یہ بات بتانے کا کیا مطلب ہے بھائی سنیے یہ حضرت زید بھی غلام تھے اور ان کا بیٹا اسامہ بھی غلام تھا نبی پاک نے جس دن مکہ فتح کیا نا اس دن رئیسوں کے بیٹے اپنے ساتھ نہیں بٹھائے غلام کا بیٹا اپنے پیچھے بٹھا کے بتا دیا لوگو میرے دین میں اگر عزت ہے تو صرف امیروں کے لیے نہیں ہم غریبوں کو بھی عزت دینا جانتے ہیں یہاں پر تو شادی ہونا شادی تو اس میں بھی امیروں کے دسترخان اور ڈونگے اور برطن الگ ہوتے ہیں کئی بندے بولے نے بھی واقع بھی یہیں تو ہوندہ ہے اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک طلق حقیقت بیان کر دوں بھائی جان صرف شادیوں پہ نہیں اس بندہ فقیر حقیر اسیر نفس شریر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اوے ہوندہ ختمہ درودان تے بھی دو نبری پہ یوندیئے غریبان واس تے کلے چاول تے کلہ بریلر تے امیران واس تے کٹا تے بکرا یقین کرو میں مسجد میں بیٹھ کے جھوٹنی بول رہا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے اوے بولو تے صحیح جے ہوندہ ہیں جتا میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے امیری غریبی کا فرق ختم کر دیا ہم کرتے ہیں پیسے کی قدر ہم کرتے ہیں بڑی گاری کی قدر ہم کرتے ہیں کارٹن اور کپڑے کی قدر ہم کرتے ہیں جبے اور کبے کی قدر اور لوگوں قدر اس کی نہیں قدر ہے تو دل میں حضور کا عشق ہو تو اس کی قدر کیا کرو اور دیکھو جیسے دن مکہ فتح ہوا نبی اپنے ساتھ غلان کو بٹھا رہے ہیں اور اگلی بات پہ یہ تاندلہ جیسے بولتا ہے ویسے بولے میرے کچھ نئے مہمان بھی آتے ہیں ہر جو میں آپ کو بھی پتا چلے ہماری مسجد کے لوگ کیسے بولتے ہیں جب کعبے کی چھت میں چڑھنے کا تائم آیا نبی پاکر کسی رئیس کو نہیں بلایا فرمایا کدر ہے میرا بلال آج کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کر آدان دینا جروع کر دے سارے بولو محبت کے ساتھ سارے حجی سارے محسی سارے کتبہ نبو دوستان عزیز کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی لطف آیا ہے تو سبحان اللہ بلاندہ واضح فرماؤ گرامی قدر حضرات یہ مکہ فتح ہو رہا ہے جس کا ذکر اس سورہ پاک سورت النصر میں ہے جس کی تفسیر آج ہم سن رہے ہیں عزیدان مکرم نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا اگر ہم معاف کرنا جانتے ہیں فرمایا ہم غلاموں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور فرمایا اگر ہم غلاموں کو عزت دینا جانتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھانا بھی جانتے ہیں اور مزے کی بات سنیے توجہ ہے لطف آجائے آپ کو سن کے کسی صحابی نے اتراز نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتہبشے دے ران آلائے تے ہونٹھ بھی موٹے نیتے رنگ بھی کڑا ہے ہیوی غلام تے کابی دی چھتے چھڑایا انہیں پتہ تھا مصطفیٰ جس جانے بھی شارع کر دیں رب ساری عزتیں اُسے عطا فرما دیتا ہے اس سے آبا نے اتراز نہیں کیا ہو صحابی اور کر اتراز اپنے توجہ نہیں فرمائی ہے میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن یہ تین چیزوں کا اظہار فرمایا ایک عام وافی کا دوسرا غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کے بتایا غلام بھی تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہے یہاں سیر کرنے کے لیے بھی جائے نا میں نے عمومی طور پر دیکھا ہے سفر میں رہتے ہیں سیر سپاٹے والے پتہ چال جاتا ہے اوہ سارے کہیں یہاں کوارے تبلے سارے رکھے ہوں تبلے تو مرادو پتیلے شتیلے یقین کریں اپنی گاڑی پرادو الگ ہوتی ہے تو ناں دی خیبر وکری ہوں دیئے ناں کران دی آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے تھوڑی اوکھی گالتا مکار گیاں پر یہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ اب پورے ملک میں طول و عرض میں جانے کا مجھے موقع مجسر آتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں امیروں کی پرادو الگ جا رہی ہیں لیکن حضور نے کیا فرمایا خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں اور غلام کو اپنے ساتھ بٹایا ہوا ہے کیسا کمال کر دیا میرے حبیب نے بتا دیا اور سنو اجازت ہو تو مسلم شریف کی ایک حدیث سناوں آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرما لوگو یہ جو تمہارے غلام ہوتے ہیں نوکر ہوتے ہیں ماتحت ہوتے ہیں جن کو تم اجرت پر رکھ لیتے ہو زمینوں پر گھروں میں دکانوں پر کہیں بھی فرمایا سنو یہ تمہارے بھائی ہیں کیا ہوا کہ اللہ نے تمہیں ان پر حاکم بنا دیا اور انہیں ماتحت بنا دیا فرما ہے انسان تمہارے بھائی ہیں مسلمان ہیں یہ مسلمان کے لیے بھی حکم ہے فرمایا ان کے ساتھ پرائیوں والا سلوک نہیں کرنا فرمایا جو خود پہنتے ہو انہیں بھی کبھی پہناو جو خود کھاتے ہو کبھی انہیں بھی کھلاو جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیابی حضرت معرور رضی اللہ عنہ آپ نے بھی اس کو بیان فرمایا حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو آپ کا ایک غلام تھا ایک دن آپ نے اسے آر دلائی کہ تُو تو فلاں ماں کا بیٹا ہے اے پچھلے جمعے گزرے ہیں نا ہمارے اسلام میں کسی کو یہ تانہ دینے کی اجازت نہیں کہ تُو تا دائی دا پتر ہیں اور تُو تا نائی دا پتر ہیں اور تُو تا کسائی دا پتر ہیں نہیں آپ کہہ سکتے ہو نہیں توجہ فرما رہے ہیں کسی کو ماں باپ کی آر نہ دلاؤ اگر ان کا عہدہ چھوٹا ہے نجائد فیدہ نہ اٹھاؤ اگر نائی نہ نہ ہندہ تی تومی ریچ ہی لگنا سی او بولو تا صحیح چاہ او تیرے وال کٹھنالا کوئی نالا بنا یہ کسائی نہ ہندہ تیرے وال کٹھنالا بنا کے دینا اون ڈلنے پہ گئے او کہ چھا کئی ہستے بھی بیٹھن بے گال تا ٹھیک ہے استاد دی بات سمجھ رہے ہیں کی کوئی او کوئی جو شعبہ جس کا ہے اللہ نے جو ذمہ لگا دیا اتراز نہ کر لوگوں نے ونڈ کر لی نا کہ یہ شعبہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے اوہ کسی موچی پر بھی اتراز نہ کرنا کیوں میرے حبیب نے اپنے ہاتھوں سے جھوٹا سیا ہوا ہے موچی پر اتراز نہ کر اوہ کوئی تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے ہوتل پہ بیچارا وہ سارا دن دھوپے اور آگ پہ کھڑا ہوتا ہے اتراز نہ کر کیوں میرے حبیب نے خود اپنے ہاتھوں سے تندور میں روٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہاں بیٹھے ہوئی ہیں جنہوں سمجھ آئی ہے پنچ کلو دسیر ہلا کے گزارا نہ کر سمجھ آئی ہے گرامی قدر حضرات کسی بھی ان شعبے والے پر اتراز نہ کر تجھے یہی تو پتہ نہیں ہے ان میں بس اوقات بڑے بڑے ہیرے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہیرے ہوتے ہیں اور عمومی طور پہ انہی جگہوں پہ ہوتے ہیں چونکہ یہاں پر کرپشن تھوڑی ہوتی ہے نا آپ نے توجہ نہیں فرمای ہے سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ حرام خوری تھوڑی ہوتی ہے بلکہ ہوئی نہیں سکتی ہے جب بندہ حرام خوری نہ چھوڑے تو اس کی روحانیت اسے فائدہ ہی نہیں دیتی ہے میں آپ کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں بات نہیں اب وقت کے دامنے میں گنجاشنی اب نہیں سناوں گا آپ کو بات ہے لیکن اب نہیں موضوع ذرا یہ مکمل کرنا ہے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ کسی کو کسی کی ماں اور باپ کے کام کے عہدے کی آر نہیں دلانی آر دلانی کیوں نہیں ایک تو اس کی عزت کا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے لوگ نہ اس میں تقسیم کاری کر لیتے ہیں ایک کو کہتے ہیں آج چل آئے تم تب فلانے دا پتر ہے چل بڑے ہوتا اور دعا کہتا ہے میں تو ایم پی یہ دا منڈا یہ تقسیم کاری کا فائدہ ہوتا ہے زمانے میں پھر فیرون زیادہ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں پندرہ بھی بندے بولے باقی چھوپ ہو گیا یار دوں لفظ ہنچی گال مکا چھڑی سوں ہمیں فیرونوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مصطفیٰ کے غلاموں کی ضرورت ہے سمجھا رہی ہے اپنی طبیعت تھوڑا سا کول اینڈ کول نرمی پیدا کریں حضور کے غلام بنیں آجزی پیدا کریں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آجزی دیکھو آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں بارہ ہزار کلشکر ہے کافر تھر تھرا رہے ہیں ہر چیز کا قبضہ عطا کر دیا گیا حبیب پاک نے پھر بھی سارفخر سے بلند نہیں کیا بلکہ جھکا دیا کیوں فرما اس بارگاہ میں اٹھے ہوئے سروں کی قیمت نہیں ہوتی جھکے ہوئے سروں کی قیمت ہوتی سمجھا رہی میری بات کی اور رب کی بارگاہ میں آجزی پیدا کرو سمجھائیے اللہ کی بارگاہ میں آجزی فسبح بحمد ربک فرمایا اپنے رب کی حمد بیان کرو میرے حبیب نے حمد بیان کی خوش ہوئے جب کوئی نعمت ملی ہمارے یہاں کوئی نعمت مل جائے بہت سارے لوگ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں پتر پیدا ہو جائے کنجر نہ چونڈا پین دینے شادی ہو جائے کنجر نہ چونڈا دینے شرابہ پین دینے فیر نہ کر دینے حالانکہ پاکستانی کبانین کے مطابق بھی ان کی اجازت نہیں ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات دوستان مکرم یہ ایسے موقعوں پر ایسا کرنے والا کبھی بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا یہی تو موقع ہے تیرا امتحان آگیا اب بتانا اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے آجزی کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا وستغفر ہو اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو